بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین شباز شریف صاحب جب سے بیرون ملک سے واپس پاکستان آئے ہیں تو اس وقت سے ان کی سٹیٹیجی اور حکمت عملی خود نونلی کے حلقوں کے اندر اور خود شباز شریف کے ذہن میں کلیر نہیں ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نکلے اور کیا سٹیٹیجی ڈبلپ کریں انتہائی کنفیوزڈ انہوں نے ایک بیانیاں اپنایا ہوا ہے چنانچہ جب شباز شریف صاحب پہلے دن ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو اس وقت کہ آپ مناظر دیکھ لیں کہ جیسے بہت بڑے ایک سائنسدان پاکستان آئے ہو اور خصوصی خاص وزٹ پہ آئے ہو اور کرونا کا علاج کرنے آئے ہو اور حکومت کی مدد کرنے آئے ہو اس وقت سے آ کے انہوں نے مختلف قسم کے بیانیاں اپنا انٹرویوز دیئے بہت تفصیل ہے اور میں مختلف ویڈیوز میں آپ لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کر چکا ہوں لیکن جب سے وہ آئے تو ایک بات میں وہ بہت کلیر تھے کہ دیب کے سامنے پیش نہیں ہونا اور ہمیشہ ایک ہی بیانیاں اپنایا کہ میں چونکہ کینسل کا پیشنٹ ہوں سکسٹی سیون سکسٹی ایٹھ ایئرز میری عمر جو ہے وہ سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹی ایئرز ہے تو اس لیے میری جو ایمیونٹی سسٹم ہے وہ کمزور ہے اور مجھ پر کسی بھی وقت جو ہے نا کرونا وائرس کا اٹیک ہو سکتا ہے لیکن یہی شباز شریف صاحب آپ دیکھ لیں کہ جب دوسرے میٹنز میں جاتے ہیں یا اسمبلی اجلاس بلانے کا بقائدہ مطالبہ کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا ان پر کرونا کے اٹیک کا خطرہ نہیں ہوتا گویا شباز شریف صاحب ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نیب کے گینج پر جو ہے نا کرونا وائرس ان کا انتظار کر رہا ہوگا اور ان کی گھات میں بیٹا ہوگا اور جیسے ہی وہ نیب کے دفتر کے سامنے اپنی گاڑی سے اتریں گے تو وہ کرونا گھات لگا کے اس پر اٹیک کر دے گا خیر ہوتے ہوتے لوگ بھی ان شباز کا اظہار کرتے رہے کہ شباز شریف صاحب جو ہے بلاخر وہ بھی جو ہے نا کرونا وائرس کا شکار ہو جائیں گے یا خود کو کر دیں گے واللہ علم کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے تو ٹیسٹ جب مزید وہ کریں گے تو اس سے ہی صورتحال مزید کلیر ہوگی اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن اس میں سب سے اہم بار جو سامنے آتی ہے دو دن قبل شباز شریف صاحب کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کرتے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں چنانچہ ہوا کیا کہ پوری پی ایم ایلینڈ کی جماعت نے آرمی چیف صاحب کے اس بیان کو جو اینا بڑا کیش کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کے اندر جو اینا مختلف حلقوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کی اور انہوں نے آرمی چیف صاحب کے اس فون کو اپنی فتح سے گویا تعبیر کرنا شروع کر دیا چنانچہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے بقائدہ ایک پریس ریلیز جا رہی ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل کمر جاوید بازوہ صاحب نے شباز شریف صاحب کی مزاج پرسی کی نہ صرف مزاج پرسی کی بلکہ نیک خواہشات کا اظہار کیا اور علاج معالجے میں تعاون کی پیش کشپی کی کہ اگر آپ کو میری طرف سے ہماری طرف سے کسی قسم کے علاج معالجے کی سہولت چاہیے مدد چاہیے تو ہم اس خدمت کے لئے تیار ہیں خیر اس کام کے لئے تیار ہیں اس سے بھی دو ہاتھ آگے جاتے ہوئے شباز شریف صاحب نے یہ خبر خود ہی جارے کی گو کہ ایک آرمی چیف صاحب جاہر ہے اگر ایک رابطہ کر رہے ہیں تو وہ عموماً پریکٹس یہی رہی ہے کہ ڈی جی آئی سپی ہاری اس حوالے سے خبر دیتے ہیں لیکن شباز شریف صاحب نے انتہائی برک رفتاری کا مزارہ کرتے ہوئے جو کہتے ہیں کہ شباز تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ ٹھیک ہے یہ جو ان کے حمایت نے مشہور کیا ہوا ہے تو انہوں نے اسی رفتار کا مزارہ کیا اور خود ہی خبر جارے کر دی ڈی جی آئی سپی آر کے خبر جارے کرنے کا انتظار کیے بغیر اب بات یہ ہے ناظرین کہ اس پہ جنا مختلف لوگ ان کی باچے کن رہی ہیں اور چند لوگوں نے یقیناً مٹھائیاں ایک بار پھر حس پہ روایت وقت سے پہلے کھالی ہوں گی ٹھیک ہے کیونکہ آرمی چیف نے تو محض ایک گوڈ جیسٹر کے طور پہ اپنی جو ہماری جو بنیادی انسانی اقدار ہیں بنیادی اخلاقی اقدار ہیں جو نارمز ہیں اس کے مطابق جواناً انہوں نے فون کیا اور خیریت حال آوال پوچھنا ظاہر ہے ایک نارمز ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سماج میں تو انہوں نے اسی کا نارمز کو فالو کرتے ہیں ان سے فون کیا اور مزاج پرسی کی بارحال لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ شباز شریف صاحب نے اس کال کے بعد پوری رات سو نہیں سکے ہوں گے کروٹے بدلی ہوں گی اور شباز شریف صاحب نے کرونا کا بطور خاص شکریہ ادا کیا ہوگا اور اپنے اس دوست کا بھی پہلی بار شکریہ ادا کیا ہوگا جنہوں نے ان سے فون کر کے بلایا تھا کہ آپ پاپس آئیں عمران خان صاحب کی حکومت ڈگمگا رہی ہے ایک پیج پہ نہیں ہے عمران خان صاحب قوت فیصلہ سے محروم ہے لاشیں بچیں گی معیشت کی صورتحال خراب ہوگی آپ یہاں پہ ہوں گے تو آپ سے رابطہ ہوگا فون کے سر آپ آئیں اور وزیراعظم کی کرسی سنبھال لیں آپ دزبندے گئے وہ ہم آپ کے طرف بیجتے ہیں یا آپ کے ساتھ سامل ہو جائیں گے اور آپ وزیراعظم بن جائیں گے تو اس دوست کا انہوں نے پہلی بار خیر اس فون کے بعد شکریہ ادا کیا ہوگا لیکن ناظرین اس سے امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک گوڈ جسٹر کی طور پر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے وہ آگے جا کے میں بات کرتا ہوں کہ جب یہ خبر پہننا شروع ہو جاتی ہے تو اس دن نواز شریف صاحب دیکھ لیں کہ وہ تصویر ایک پارک میں جاری ہوتی ہے حسین نواز صاحب بیٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے ان سرکل اس کو مقدر حلقوں کو کہ آپ نے شروع شریف صاحب سے رابطہ کر لیا خود وہ خود ڈر گئے ہوں گے ٹھیک ہے خود ہی ڈر گئے ہوں گے تمہارے تصویر جاری کر دی کہ دیکھیں میں کس قدر ہٹا کٹا ہوں اور کس قدر تنگرست ہوں ٹھیک ہے تو شروع شریف سے رابطہ کرنے کی بجائے اس کے کیا وہ کیا ہے اس کو تو کوئی تجربہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو تو میں ہی چلاتا رہا ہوں تو میں حاضر ہوں میں ٹھیک ہوں اگر رابطے ہی کرنے ہیں تو مجھ سے کریں یہ نواز شریف صاحب نے جو تصویر جاری کی یقیناً جو ہے وہ اسی لیے ہی جاری کی اور یہ بائی ایک دوسرے کے خلاص یہ جو گوڈ کارپ اور بیڈ کارپ کا جو ایک کنسپٹ جو سامنے آتا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ کلیر ہوتا ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کی اسی دن ہی تصویر جاری کرنے کا میں اس کو اس معنی میں لیتا ہوں اس انداز سے لیتا ہوں شاید آپ اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن ناظرین اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہر بات میں آپ دیکھیں کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کھونے میں ہوتی ہے تو وہ عمران خان صاحب پہ وہ فٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں اور کوئی معصومہ لن خطا اور نسیان ہو یہ تو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ تو بڑے لیکن اب انہوں نے جب آرمی چیف نے فون کیا شباز شریف کو تو لوگوں نے تانے جانے شروع کر دی کہ دیکھئے عمران خان صاحب ہمارے سماجی روایات سے واقف نہیں ہے اخلاقی روایات سے واقف نہیں ہے عمران خان صاحب نے خیریت تک بھی نہیں پوچھی بلکہ عمران خان صاحب نے تو پیس کانفرنس میں یہ کر دیا کہ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے ماسک لگا کے وہ کرونا وائرس ختم کرنے آئے تو خود اس کا شکار ہو گئے تو عمران خان صاحب پہ لہنمتان کرنا شروع کر دیا تو پہلی بات یہ ہے ناظرین کہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چکمہ دینے میں یہ خاندان مشہور ہے اور ایک جو مشہور مقولہ ہے کہ انسان کا اگر آپ نے اگر آپ کی ختم ہو گئی ہے تو آپ کی آپ کا سب کچھ ختم ہو گئے ہیں تو یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں یہی ہوگا یقیناً بہت سائے لوگ جو سوال کر رہے ہیں کہ یہ ویسے درامے بازے کر رہے ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ نواز شریف کی معاملے میں جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا کہ کس قدر انہوں نے عدالتوں کو گمراہ کیا کس قدر ڈاکٹروں کی ٹیم کو گمراہ کیا اور پورے نظام کو ریاستی نظام کو جو نے وہ چکمہ دے کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے لیکن اس ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے تین چار دن قبل ایک ٹی وی انٹرلوم میں یہی کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے خصوصی طور پر نواز شریف صاحب کے پاس بھیجا اور اپنے نیک خواہشات کے اظہار کے ساتھ بھیجا اور ان کا احالہ وال مزاج پرسی کے لیے مجھے بھیجا تو یہ خود ڈاکٹر فیصل سلطان نے کہا تو اگر عمران خان صاحب نے کابینہ میں نواز شریف صاحب کے لیے دعائیں بھی کی اور ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا اور مزاج پرسی کے لیے اپنے دوست کو بھی بھیجا تو اب عمران خان صاحب شاید زہر میں یہی ہے کہ یہ بھی اپنے بڑے بائی کے راستے پر چل نکلے ہیں اور یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں یہ بھی اسی کی طرح ایک ڈراما ہوگا تو آپ بتائیے تو ایسے حالات میں کون عمران خان صاحب ان کو کیوں کر فون کریں گے کوئی جواز خیر نہیں بنتا اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ساگڈار کو دیکھ لیں سپرم کورٹ میں انہوں نے باقاعدہ بیان جمع کر آیا کہ میں وہاں سپرم کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا میں تو اس قدر بیمار ہوں کہ دو قدم چل بھی نہیں سکتا لیکن لندن کی سڑکوں پہ آپ کو سہر کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں لوگوں سے گپ شپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اتاکہ وہاں سے روزانہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پہ روز ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور تلہ دو سیند صاحب کی یوٹیوب چینل کے لیے پورا تیس تیس چالیس چالیس ملٹ کا جو ہے وہ انٹرویو بھی دیتے ہیں خیر ناظرین یہ تو ایک اوورال اس پہ تجزیہ تھا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ پچیس سال پہلے میں ایک واقعہ بتا رہوں کہ جب یہ دونوں بائی جو ہے وہ باہر تھے اور اس وقت بھی یہ پلاننگ کر رہے تھے بینظیر بٹو کی حکومت کے خلاف کہ ہم آئیں گے اور دوبارہ اقتدار سنبھالیں گے ٹھیک ہے اور وہی حالات آج میں کرتے ہیں لیکن اس وقت کے حالات میں اور آج کے حالات میں فرق یہ ہے کہ شریف پرادان آپ چوری کرتے پکڑے جا چکے ہیں کئی قیس ثابت ہو چکے ہیں اور زرداری بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں کیسز کے حوالے سے یہ دونوں خاندان اپنے اپنی باری لے کر اور جو ملک کے ساتھ کر سکتے تھے کرنے کے بعد اپنے منطقی انجام کی طرف رواں دواں ہیں کیونکہ درمیان میں ایک پیسری قوت یعنی عمران خان ایک عوامی قوت اور عوامی قوت اور حمایت سے حکومت میں آنے کے بعد ایک ایسا نعرہ لے کے آئے ہیں اور لوگ ان کی اس نعرہ کو تبدیلی کے استعارے کو مطلب انہوں نے ذہنی طور پر قبول کیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مناسب ایک وقت ملے کیونکہ اگر انہوں نے تین بین باریاں لی ہیں پھر عمران صاحب کو بھی مناسب وقت آئینی مدد تک وقت ملنا چاہیے دیکھے اور لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اب جو پچھلی دو پارٹیز ہیں دوبارہ حکومت یا اصلی طاقت میں آنا ان کا بہت مشکل ہو چکا ہے کیونکہ اس وقت پچیس سال پہلے جب میں زید کی حکومت اور یہ لندن میں بیٹھ کے پلانز کرتے رہے حکومت میں آنے کے اس وقت ان کے کیسز اس قدر ثابت نہیں ہوئے تھے لیکن اب جو ہے بہت حد تک جو ہےنا ان کے لیے مشکلات ہیں اور عدالت عدالتی فیصلے موجود ہیں اور بہت سارے درجنوں آپ نے دیکھا کہ دس دس والیوم پچیس پچیس والیوم جی آئی ٹی کے موجود ہیں ٹھیک ہے اور ناظرین آج کل یہ بھی پچیس سال پہلے جب بینظیبی خلاف یہ مہم جوئی کر رہے تھے اس وقت اور آج میں فرق یہ ہے کہ آج کل شریف خاندان لگتا ہے کہ حیمت ہار چکا ہے اور اب بالکل کمزور اور تنکے کی سہاروں تنکے کی سہاروں چلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں فرق دیکھیں کہ آج لڑائی اس بات پہ ہے کہ نواز شریف ملک سے باہر رہیں گے اور انہیں واپس نہ بولایا جائے اور ان کی بیٹی کو بھی ملک سے باہر بیجا جائے اگر وہ چلی بھی گئی تو کہا جائے گا کہ شریف خاندان جیت گیا شریف خاندان جیت گیا دیکھیں کرپشن کرنے کے باوجود بھی وہ باہر چلنے میں کامیاب ہو گئے لیکن دراصل یہ ان کی ہار ہے یہ ان کی ہار تسلیم ہوگی تو اس قدر حالات بدل چکے ہیں تو اس ایک پونکار سے جو لوگ حکومت کے جانے کی جانے کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ ویسے ہی اب خواب دیکھنے پہ اور خواہشات پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے ناظرین آج کے لیے ایک نہیں اس موضوع میں مزید بات ہوتی رہے گی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال لکھے گا سب لوگ سب لوگ سوڑا پاکستان سوڑا پاکستان لگا لگا لگا